تیریکن صاف کے رہنمہ اور وزیرا کی بھی عجیب کہانی ہے کبھی گاڑیوں سے شراب کی بوتلیں بھکڑی جاتی ہیں تو کبھی غیر قانونی گاڑیاں فردوس آشک آوان کی نون کسٹم گاڑی چند روز قبل جی الیون اسلام آباد سے کسٹم انٹیلیجنس نے پکڑی تھی ڈرائور گرفتار ہے وزیرا مملکت مریم اورنگزیب نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کے وزیرا کی گاڑیوں سے پہلے شہد کی بوتلیں نکلتی تھیں اور اب ان کی غیر قانونی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ سیاسی خاتون کوئی نہ کوئی ساتھی مدد کر رہا ہوتا ہے معاملے پر پریس کانفرنس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے فردوس آشک آوان نے نون کسٹم گاڑی کو نون لیگ کی کارستانی قرار دیا کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ نون کسٹم کیس میں 14 سال قید اور گاڑی کی مالیت کا دس گنا جرمانہ ہوتا ہے